جیت پاپ ونگائی پالکہ پر راہل کے بیان سے گھواسان ودیش منتری بولے تتیو کی جانکاری نہیں قانون منتری نیکی معافی کی مانگ پنجاب میں کانگرس کے چہرے کی اعلان سے پہلے سنکٹ میں سے دور روڈ ریز ماملے میں سزا باتنے کی مانگ پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی آج بلند شہر سے چناوی آبھیان کی شروعات کریں گے سبا چیف وقلے اشادہ انوپ شہر اور لونی میں آج جیچے ناو پرچوار کریں گے گرے ماتری امیتشا سراثو ادھان سبا سیٹ سے آج اپرچہ بھریں گے ٹکٹی سی ایم کے شکر ساتھ بھورے نمشکار پرائیم ٹیوی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترہ شروعات کرتے ہیں اترہ پردیش قبروں کی ایک دیواز یہ دورے پر پیلی بھی تو پہنچے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھارت ماتا کے نارک ساتھ اپنا بھاش اشور رکیا اس دوران راجنات سنگھ نے لوگوں سے چاروں ویدھا سبا سیٹوں پر بی جے پی کے پرتیاشیوں کو ووٹ دینے کا آوہن کیا آگے راجنات سنگھ نے کہا کہ انہوں نے جنتا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر راجنیتی نہیں کی ہے جو کی جنتا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتے ہیں خبر لکھیم پور کھری سے ہے جوہا دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ کا ہلیکاپٹر پلس لائن کے میدان میں اترنا تھا حالانکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہلیکاپٹر تو نہیں اتر سکا اس دوران پلس لائن میدان میں دروگا نے لسٹ آج جانے کی بات کہے کر ویدھائک اور ان کے سمرتکوں کو گیٹ پر روک لیا جس کے بعد دروگا نے ویدھائک کو دس تاریخ کے بعد دیکھ لینے کی دھمکی دے ڈالی وہیں اب اس پوری گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یوپی میں جیسے جیسے چناؤں نزدیک آ رہے ہیں اب ادھکاری بھی چناؤں رنگ میں رنگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ایسا ہی ماملہ ان ناؤں سے سامنے آیا ہے جہاں ویویچنا اور اناور اڈشاکھا میں تینات نیرکشک دھرم راج نیرکشک دھرم راج اپادیائی نے ایک ویڈیو بنا کر بتایا کہ یوپی ماں کعبے کے بارے میں بتایا اس دوران انہوں نے نیحا سنگھ راتھوڑ پر نشانت سادھتے ہوئے کہا ہم بتاتے ہیں یوپی میں کیا ہے چلی آپ کو دکھاتے ہیں اس دوران نیرکشک نے ویڈیو میں کیا کچھ کہا ہے ہم بتائی تھے توہ pandemia کہا ہے کہا ہے یوپی میں توہ کر ہم بتائی تھے گنگا جمنا دھارا ہے صاری کے کنارہ ہے گنگا جمنا دھارا ہے صاری کے کنارہ ہے یہ آوات کے سام ہے ملہا وادی آم ہے یہاں رام و شام ہے سارے جگھ کنا نام ہے ارے یوپی ماں کا بات نہیں ہے توہ کا کچھ دیکھات نہیں ہے مثورہ آیا اوکاسی ہے ختم کل بدماسی ہے گنڈا گردی پھیل ہے گنڈن کے گھر جیل ہے گنڈا ہیاں دیکھات نہیں ہے یوپی ماں کا بات نہیں ہے توہ کا کچھ دیکھات نہیں ہے گھیوما ہاؤنا سکرما گھیوما ہاؤنا سکرما راجنید کے چکرما توہ کا کچھ سہات نہیں ہے یوپی ماں کا بات نہیں ہے یوپی ماں سب ہے کا بات نہیں ہے بتاؤ تو یوپی میں کا بات نہیں ہے کا جواب دیتے ہوئے یوپی میں کا بات کی لڑائی کی لڑائی میں کودے نرکشک نظر آئے ہیں نرکشک دھرم راج اپادیہائی نے بتایا ویڈیو شیئر کر کی یوپی میں کیا ہے تو ناس ایک خبر سامنے آ رہی ہے جہاں نرکشک نے بتایا کہ یوپی میں کیا ہے یوپی میں کعبہ کہانے پر لگٹار سب ہی اپنی اپنی ٹپڑی کر رہے ہیں وہیں دھرم راج اپادیہائی نے ویڈیو شیئر کر بتایا کہ یوپی میں بہت کچھ ہے راجنیتی راجنیتی میں نہیں پڑنا ہے اور اسی کو لے کر بول بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یوپی میں کعبہ تو دھرم راج اپادیہ نے ایک ویڈیو بنایا ہے اور بتایا ہے کہ یوپی میں کیا ہے رام اور شام کی بات بھی کہی ہے گنگا یمنا اور سریو کی بات بھی کری ہے اور اس خبر میں زیادہ بات چیت کے لئے سمدھاتا چہتن نے جڑ چکے ہیں چہتن نے جس طرح سے یہ ویڈیو سامنے آیا کیا کہیں گے اس پہ بتانا چاہوں گا کہ جو ویویچنا اور انعوران ساٹھا میں تین آپ ہیں انہوں نے ایک طریقے سے پلٹ بار کیا ہے کہ یوپی میں سب کچھ ہے اور اگر آپ اپنے نجلیے سے دیکھیں تو یوپی میں سب کچھ ہے انہوں نے نیہا سنگھ راٹور پر سیدھا نکانا ساتھا ہے جس طرح سے راجنیتی پہ وہ بات کرتے ہوئے آئے ہیں اور کہا ہے کہ جیل بھی ہے اور اپرادی جیل میں اس پہ کیا کہیں گے کہیں نہ کہیں جو بات ان کی طرف سے کی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں جو بات نیہا اپادیائی کی طرف سے کہی گئی ہے اس میں سیدھے سیدھے یوپی نیہا سنگھ راٹور کی طرف سے کہا گیا لگا تھا ہے کہ یوپی میں کعبہ تو اسی پہ پلٹ بار کرتے ہوئے جو تینات میں رچھا کرے انہوں نے یوپی سرکار کا ایک اچھا شروع بکھانے کا پریاست کیا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ آپ سے جڑنے کے لئے سنبھل میں بہوجن سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی حاجی شکیل احمد قریشی نے بکنالا میں نکڑ سبحہ ڈو ٹوڈور کیامپین میں جنتہ سے ووٹ مانگے اس دوران احمد قریشی نے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اگر بسپا اس سیٹ سے چناؤ جیتتی ہے تو وہ بکنالا میں اسکول کے ساتھ ساتھ ہسپیٹل بھی بنوائے جائے گا جسے لوگ گریب لوگوں کو اچھا علاج مل سکے اور کوئی بھی مریض علاج کے ابحاؤں میں دم نہ توڑے خبر امیتھی سے ہے جہاں گوری گنج سیٹ سے بی جے پی امیدوار پورو ویدھایک چند پرکاش مشر مٹیاری ٹکٹ پانے کے چوبیس گھنٹے بعد ہی ہوا میں سفر کرتے ہوئے بڑے بڑے دعوے کرنے لگے جہاں انہوں نے گوری گنج میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں چار سو چار بوت میں ایسا کوئی بوت نہیں جہاں بھاچپا نہیں جیت رہی بھاچپا سب ہی چار سو چار بوتوں پر جیتے گی اور مٹیاری آگے انہوں نے مٹیاری میں کہا کہ بھاچپا راستر نرمان کے مددے پر چناؤ لڑ رہی ہے ہمارا تو مددہ راستر نرمان کا ہے ہمارا دوزہ سر سماج کی وکاس کا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواس اس مددے پر ہیں ہمارا مددہ تو سر وزیت ہے اس کے سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم ہمارا مددہ پر ہماری سرکار چل رہی ہے ہمارا مددہ تو سر وزیت ہے ہماری رنیت ہماری بھاچپا جنتہ پارٹی بوست آسٹر کی تیاری کرتے ہیں ہم بوث ہمارا بوث سب سے مجدود اگر ہم بوث جیتیں گے تو بیدھانتفہ جیتیں گے چار سو چار بوث میں ایسا کوئی بوث نہیں ہے جو ہم جیتا نہیں رہے ہیں ہماری تیاری آج کی نہیں ہے ہماری تیاری بکٹ کئی دنوں سے کل رہی ہے کئی ورسوں سے کل رہی ہے ہم نے لکھ بنا رکھا ہے آمیتھی سانسدیے چھتر کی پانچوں بھدھانتفہ کے سیٹیں جیت کر کے نیتوت آرنیے سانسد دی دیس میں تیرانی کر رہے گا ہم لوگ ان کے نیتوت میں پانچ سیٹ لے جا کر کے سانسدی چھتر کے خبر ہر دوئی سے ہے جہاں دبنگوں نے ایک یوک کے گھر پر ایک عبضہ کرنے کی کوشش کی اس دوران جب پیڑت کے منع کرنے پر دبنگوں نے یوک کے ساتھ عبادرتہ کرتے ہوئے جان سے ماننے کی دھمکی دی جس کو دیکھتے ہوئے جب گاؤں کے لوگ بیچ بچاؤ کرنے پہنچے تو دبنگ وہاں سے فرار ہو گئے وہی سب معاملے پر پیڑت یوک نے اس تھانی پرشاسن اور شاسن سے نیائے کی گوھار لگاتے ہوئے آروپیوں کے خلاف کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے اس دوران پیڑت نے ہمارے سمواداتا سے کیا کچھ کہا ہے چلی آپ کو سناتے ہیں آج میں کوتبالی میں ایک پراثرہ پتے دیا ہوں جس ہمیں کئی دبنگوں دوارہ ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی ہوا ہمارے ساتھ آئے دن مار پیٹ لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ ہمارے گھورا پر عوید کبجہ کرتے تھے اور اس پر ہم نے جب منہ کیا تب انہوں نے گالی گلوچ ہمارے دا فوزداری جان سے مار دینے کی دھمکی یدے پر اگر بھویس سے میں کوئی بات ہوتی ہے تو اگر چار یہ لوگ ہیں جو ریسپ پتر سوریش چندر دیو سرما پتر رام بیلاس دھرمیندر کمارو فیدہ پتر دری پرساد دھرم دت پتر گیا پرساد پر بھی دیکھ کاریو بھائی ہو اور اس سمائے میں ساسر پرساسن سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا ہی کرتا ہوں ان لوگوں پر بھی دیکھ کاریو بھائی کی ہماری مانگ ہے اور نیائے ہمارے ساتھ کیا جائے میں نیائے کی گوہار لگا تو پیڑت پکشنے پولس سے گوہار لگائی ہے نیائے کی دبنگوں کے حاصلے بلند نظر آ رہے ہیں ہر دوئی سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جب پیڑت پکشنے پولس پر گمبھیر آروپ بھی لگائے ہیں اپنے سنا کس طرح سے پیڑت اپنی بات بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر کیا کچھ بیتا ہے اور جس طرح سے پیڑت بتا رہا ہے کہ دبنگوں کی دبنگائی دیکھنے کو مل رہی ہے دبنگوں نے یوک کے ساتھ ابھادرتہ کی جان سے مارنے کی دھمکی دی جس کو دیکھتے ہوئے جب گاؤں والے لوگ بیچ بچاؤ کہنے پہنچے تو دبنگ وہاں سے فرار ہو گئے اور اس معاملے پر پیڑت یوک نے اس تھانے پر شاسن اور شاسن سے نیائے کی گوہار لگاتے ہوئے آروپی کے خلاف کاریوائی کی مانگ کی ہے اس دوران پیڑت نے ہمارے سمدھاتا سے آپ ابھی تھی بتائی ہر دوئی سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو ہاں پہ دبنگوں کے حوصلے بلند دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس خبر پہ ہمارے سمدھاتا ویرین در جڑ چکے ہیں ہر دوئی سے ویرین کیا کچھ جانکاری دی پیڑت نے پیڑت نے مجھ سے بتائی کہ میں دردر بھٹا کر رہا ہوں کئی دنوں سے تھانے کے سکل آ رہا ہوں تھانے کے باوجود ہماری کوئی بھی سنوائی نہیں اور پترکار ہونے کے ناتے بھی آج کر پترکاری کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ کوئی بھی گھٹنا گھٹن کر سکتا ہے پترکار پترکار کے ساتھ بھی ایسی گھٹنا ہو رہی ہیں پھر بھی پولیس بلکل سنوائی نہیں کر رہی ہے ورین جس طرح اسے دبانگو کے حوصلے بلند نظر آ رہے کیا کہیں گے اور پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے میم بینیگن تھانے کے جو کوتوال ہوں کافی سرکیوں میں بھی رہے ہیں کافی ابھی کسانوں کے اوپر بھی کئی سارے مقدمے بھی لکھے گئے تھے جو فرجی مقدمے لکھے گئے تھے اندر جی چوہان جی ہیں وہ کافی پہلے بھی سرکیوں میں رہے ہیں جی تو اس ماملے میں کیا کچھ جاج چل رہی ہے کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے یا پھر صرف آشوازن دے دیا گیا صرف کاروائی کے نام پہ جیرو ہے میں صرف آشوازن ہی دیا جاتا ہے وہ پترکار تھانے جاتا وہ کتر ٹھیک ہے میں بھی دکھواتا ہوں دکھوانے کے بعد اس کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے ابھی تک اس پر کوئی کاروائی نہیں لیے جو برگل بہت بہت شکریہ ہم اسے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر ماہ سے سمدہ تعبیریں جڑے تھے ہر دوئی سے خبر فریدہ باد سے ہے جہاں سیکٹر چودہ میں ہوتل مالک کے کہنے پر گٹر کی صفائی کرتے سمیں دو صفائی کرمیوں کی زہریلی گیس کی چپیٹ پہ آنے سے موت ہو گئی وہیں مرتقوں کے شب کو لے کر سرکاری اسپطال پہنچے پلس کرمی نے بتایا کہ ابھی انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کس ہوتل کے مالک نے انہیں گٹر میں اترنے کے لئے بولا تھا آگے جاش کے بعد جو بات سامنے آئے گی اسی حساب سے کاروائی کی جائے گی خالی کرنے گئے تھے ہوتل والا کہنے لگا ان سے چکر بعد میں خالی کرنا پہلے اس کے اندر سے صفائی کر دو اس میں گیس بن رہی تھی تو یہ بلویر اترا پلویر کو چکر آ گیا اس کو بچانے کے لئے پردی پردوئی کا پردی 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 پرسے بچانے کے لئے گیا تو دونوں ہی پردی پردی پر کون کون تھے بلو بلو تو یہ دونوں صفائی کرتے ہیں یا ایک تیکٹر سلاتے ہیں ایک تیکٹر چلا دونوں سفائی کر رہے تھے سفائی کا کام کر رہے تھا ہوتل والا کے کہنے سے ہمیں پتہ لگے دوسرا جو ان کے ساتھ لڑکا تھا اس نے فون کیا ہے اس کے گھٹر صاحب کرنے کے لیے بھل بھی گھٹر میں اترا ہے تھاپر اسے بچانے کے لیے چلا گیا تو اس نے فون کیا جو ہم پہنچے وہاں سے ہم ان کو پارک ہسپیٹل لگے کہاں پہ انہوں نے ہسپیٹل آنے میں ان کو مرتی گوشت کر دیا پھر ہم ان کو مرتی گوشت کر دیا ہم نے یہی گھٹر میں گرے ہیں وہ کس کارن گرے ہیں کیسے کریں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا پڑ پایا خبر گازیپور سے ہے جہاں بھرکوڑا تھانا علاقے کے پادمپور گاؤں میں اپال چوری کرڑے کے ویواد میں دو پکشوں میں ہنسک جھڑپ ہو گیا جہاں یہ ویواد اتنا بڑ گیا کہ اس جھڑپ کے دوران ایک یوک کو گولی لگ گئی جسے آنن فانن میں چلہ اسپتال لے جائے گیا جہاں یوک کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے اسے وان آر سی رفر کر دیا وہاں اسے معاملے میں اسپیر رام بدن سنگھ نے بتایا کہ اپال چوری کے معاملے میں پہلے تو مارپیٹ ہوئی پھر اسی ویواد میں ایک پکشوں نے دوسرے پکشوں کے یوک پر گولی چلائی جس سے پاس میں کھڑے ایک یوک کو گولی لگ گئی یہ ہے اس میں روٹ آب اینٹری تو دیکھ رہی ہے روٹ آب ایکجید نہیں دیکھ رہا ہے اس کے لئے سرجم صاحب آئے تھے دیکھیں ہیں اور اسے کر کے دیکھ رہے ہیں مدھولی اندر فزی کے نکر دیکھیں اسی بھی جنہوں نے ان کو یہاں سے ریفر کر دیئے ہیں جہاں آگامی چناؤو کو شانتپورن طریقے سے کرائے جانے کو لے کر پولیس عدیقشک اور اپر پولیس عدیقشک کے نیت رتو میں تھانا ایروہ کٹرہ نے فلاگ مارچ نکالا زوران پولیس نے لوگوں سے وارتہ کرتے ہوئے جنتہ کو سرکشہ کا بھروسہ دلائیا آگے پولیس نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی پارٹی کے پرتیاشی دوارہ لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے تو وہ دورنت اس ماملے کی شکایت پولیس سے کرے جبکہ ایسا کڑے والے پرتیاشیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوائی کی جائے گی یہ آگامی ویدانسوابہ چناؤں کو درشتی کے ترکتے ہوئے ہمارے الگ الگ تھانا شیطروں میں روٹ مارچ ہو رہا ہے کچھ پیٹرولنگ ہو رہی ہے اسی کے انترگت ہم نے آج یہ تھانا ایروہ کٹرہ کے جو مکھے بازار ہے کسبہ ہے وہاں سے ایریا ڈومینیشن کے ایکسرسائز کری ہے تاکہ لوگ نربیق ہو کر کے اور اپنے پیٹورے مددان کا پریوک کر سکے اور اچھے سے اچھا مددان پرتیشت بڑھائیں اور لوگ اپنے گھروں سے نربیق ہو کر کے نکلے اور اس بار کے آخری بینپوری کے بیورتھانا چھتر میں آدامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے اچار سہیتا کا پالن کرانے کے ساتھ ہی شانتی پور نے ایوان نسبکش کرانے کے لیے کیندری ارد سینک بل نے بیورتھانا پربھاری سوریشش اندر شرمہ کے نیترتو میں فلیگ مارچ نکالا اس دوران نیکماؤں جوگا سمیت کئی گاؤں میں پولیس نے جنتا کو بینہ دری مددان کرنے کا نردیش دیا وہیں اس موقع پر نوی گنج چوکی پربھاری سمیت سینہ کی جوان بھی موجود رہے اتر پردیش کی خبروں میں فلحال اتا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو کا